منابہ پولیس ٹریننگ اسکول پہ اس وقت جو وہاں کاروائے جاری ہے کیا وہاں پر پیش رکھ ہوئی ہے سیکیورٹی پورسٹس کو کتنی کارویابی حاصل ہوئی ہے اس وقت وہاں کی صورتحال کیا ہے اقلاق کے مطابق ابھی وہاں کا سپائرنگ کا تبادلہ جاری ہے برائرات مناظر ہم آپ کو اس وقت نہیں دکھا رہے اور نہ دکھانے کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اندر موجود جہشتگرد اس پولیچ کو مانیٹر کر سکیں اور جان کھٹیں کہ سیکیورٹی پورسٹس کی پوزیشن کیا ہیں لہٰذا ہم آپ کو برائرات پوٹیج میں دکھا رہے ہیں اس وقت جائے وقوع پر موجود ہیں جیو نیو سنوائند احمد فراز احمد فراز بتائیے گا کہ اب تو آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں انسٹرک منابہ پولیس سینٹر کے اندر جو مطلعہ دشتگرد افراد موجود ہیں حملہ ور موجود ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ پہلے پہلی منزل پر سے دوسری منزل پر اور اس کے بعد یہ اتناس سامنے آئیں کہ وہ چھت پر بہت سے ملتابن ہو کا فائنگ کر رہے ہیں اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کے لئے حال میں کیا سہین نظر آتا ہے یہ دیکھ سونے آباد آپ یہ مسلسل حملہ ورہوں کی طرح سے فائنگ کی جاری ہے نادیا اور ہمارے جو جو جوان ہیں فال پورٹ کے جوان رینجرز کے جوان اور پولیس کے جو پورٹ کے جوان ہیں وہ بھی مسلسل ان پر جوان مرضی کا مزارہ کرتے ہوئے نعرے تکبیر اللہ اوپر لگاتے ہوئے انہوں نے آگے بڑھے ہوئے اور وہ مسلسل انہوں نے حملہ ورہوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اس کو دے سکتے ہیں میرے بلکل پیچھے یہ مناوہ کا وہ گیٹ ہے مناوہ ٹیرنگ سکول کا اسے کھول دیا گیا ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ آپ کو یہ روشندان نظر آ رہے ہیں یہ کچھ علماریاں نظر آ رہی ہیں کہ چیچے کھوٹے ہوئے ہیں نہ جیا اور میں دیرن میں موجود ہوں جو بلکل سامنے موجود ہے سیڑ کے سامنے اور اور میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ابھی یہاں پہ اندر سے فائرنگ کی جا رہی ہے اور جوان جہاں وہ بائر پوزیشنے تمالے ہوئے ہیں جی نا جیا ابھی ہم آپ کے مزید اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائنٹ کیا ہے مشیر داخلہ رحمان ملک صاحب رحمان ملک صاحب لاہور میں آج جو یہ واقعہ پیش آیا ہے مطلعہ بہشتگرد افراد اب بھی موجود ہیں پولیس ٹریننگ سینٹر کے اندر اس طرح کی کاروائیاں ہمیں دیکھا کہ لاہور میں دوسری کاروائی ہے جو کہ چل ہی روز کے اندر دیکھنے میں آئی ہے کیا وجہ ہے اس کاروائیاں کیوں اتنی تیزی سے دیکھنے میں آ رہی ہیں میڈم یہ جیشت گلدی کی جو ویب آئی ہوئی اسی کا حصہ ہے اور جو ملک دوسرے اناثر ہیں وہ ظاہر ہے یہ کاروائیاں جائی رکھے ہوئے ہیں اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ملک کی سانویز پر ہار طرف سے حملہ کر رہے ہیں اور یہ پرنکسیر سے شروع ہوا اور چند دنے پہلے یہ پیجاب میں داخل ہوئے ہیں اور یہ جو صبح والا واقعہ اس میں تقریبا جو سخت بندے اندر گئے ہیں اور اسی وقت میں نے ریجرز کو موک کیا اور ظاہر ہے یہ پیجاب گورنمنٹ ہماری جو پلیس ہے کافی سکوائٹ ہے اور وہ اس پہ برپور طریقے سے کاروائی کر رہی ہے اور پرامیس صاحب سے تو باب آدمی پرامیس صاحب نے اس کو دیکھ رہے ہیں اور امیجیٹلی ڈی جی رینجر کو ہم نے موک کیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو کر رینجر کی اور اس کی دیکھتے دوسروں کی حافظ میں پائرنگ شروع ہے اور جتنی بھی پیڈل سپورٹ کی ضرورت ہے وہ ہم نے محیع کی ہے اور انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کو شابو پالے گئے ریوان ملک صاحب ایک بہت ہی منظم حملہ ہے یہ جو اس طرح نظر آ رہا ہے بہت منظم حملہ ہے اتنا منظم حملہ ہوتا ہے مگر ہماری انٹیلیشنس کوئی نظر سیکیورٹی جو نظر نہیں آتی مائرین کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی سنیر بھی ہے انٹیلیشن سنیر بھی ہے جو ٹیررنسٹ ہیں وہ ایک ٹرینڈ بریڈ ہے اور وہ یوز کرتے ہیں ٹیرر ایز ای ویٹن تو اس جگہ آپ کو انہیں ٹھیکٹ کیا ہوگا اور اس کو کافی دیس پہ کام کیا ہوگا ایک منظم طریقے سے آئیں اور آپ بھی اسی ملک سے رہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہماری پلیس جو ہے وہ ٹیررنسٹ ایکٹیوٹیز کے لیے بالکل سیار نہیں ہیں آپ کے گیٹ جو ہیں وہ تقریبا کہیں وال نہیں ہوتی ہے جو بار رہی ہوتی ہے تو جو ہماری جتنی بریڈنس ہیں وہ بھی انسکلورڈ ہیں کیونکہ جو بھی ڈیزائننگ بریڈنس کی ہوئی تھی یا ان کی ٹریننگ ہوئی تھی وہ ٹیررنسٹ ایکٹیوٹی کے لیے اس کا بھی نہیں ہوئی تھی اس کی لیے گورنٹر پاکستان نے بھی انیشیٹیب لیا ہے اور حاضر پرونس کو ہم پچیز ہزار سے قریب ایکسٹر پلیس دے رہے ہیں جو کہ فولی ایکویٹ ہوگی تو یہ واقعات وہ ہیں جو کہ ملک پہ ایک قسم کی صالحیت پر حملے ہیں اور یہ ٹیررنسٹ جو شروع ہوئے ہیں یہ ظاہر ہے وہ ملک نشون ناصر اور وہ ساکتے جو پاکستان کو ٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی وہ اس ساری حرکات کر رہی ہیں اور میرا کل یہ واقعات ہے جس پہ پوری قوم میں یونٹ ہونی چاہیے پلٹیکل لیول پہ بھی اور اہر لیول پہ بھی ہم نے ٹیکسٹ گردی کا مقابلہ کر رہا ہے یہ جو چھے سال سے آ رہی ہے یہ آج سے تو شروع نہیں ہوئے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک ویو آتی ہے سانگ کسن کی اور پہر یہ ٹیررنسٹ اپنے منظم طریقے سے ایک ایک کرتے ہیں پرکیر نے بھی کیا انہوں نے آپ نے دیکھا سندھ میں بھی پہلے کیا آپ انہوں نے پنجاب کی طرف روکھی ہے اور آل نیسیسری میرز آر بین تیکن جیمان پرنک صاحب آپ جرسہ کی کہہ رہے ہیں کہ بہت منظم انداز میں کاروائیاں کر رہے ہیں یہ جو دیو ہے بہت تیزی سے آتی ہے تو یہ کون آناسے ہیں جو اس قسم کے واقعے میں ملوث ہیں اور انہیں سیکیورٹی اداروں کی جانت سے کون خطرہ نہیں ہے کیا دیکھیں باقی میں نرس کیا ہے کہ یہ طریقے سالبان دیکھ لیں اور جیش محمد دیکھ لیں آپ کے پاس لشکر جنوی ہے ساؤسہ پجاب پھل اینڈ چیزوں کے ساتھ اور جس منظم طریقے سے یہ انہوں نے اپنی ٹرینئر کی ہوئی ہیں اس وقت جب افغانستان کی اور رکھیا کی وار تھی یہ وہی لوگ ٹرینئر ہیں اور یہ برید ہوتے رہے ہیں اور ظاہر ہے جب ایک دشمن داگ لگا کے بیٹھا تھا اس نے ایک تارکٹ سلیکٹ کیا ہے تو اس کی جو ایک قسم کی اپلیٹی ہوتی ہے کہہ کرنے کی وہ بہت ہوتی ہے تو دیوپور ابھی اس لیے ہم نے آگے جو درکشن دے رہے ہیں اور آگے جو ہمارے پیسی ورن بن لئے ہیں پلاننگ ہو رہی ہے وہ جتری بھی ہماری گورنمنٹ کی ویڈنگز ہیں پلیس کی ویڈنگز ہیں ان کو اس کی سکیورٹی کو ہم جو ہے انہاز کمی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں ایک تھی دیکھیں مجاب پلیس نے بہت جلدی ریاکشن دیا اور رینجل بھی وزن وہاں پہ منٹ پہنچی ہے اور دوسرے جو ہمارے کمانڈو پورسز وہ بھی بجوائے ہیں اور انشاءاللہ پہلے یہ چیز کو ہم کابو کر لیں انشاءاللہ بھی بڑک سمتھیں مجھے ریاکشن سہاد جیسے پر پہ پہ درپیر حملے ہو رہے ہیں اس پر صرف یہ کہہ لینا کہ وہ زیادہ طاقتور ہیں وہ زیادہ منظم ہیں تو ہماری پورسز کھائیں ہماری پورسز منظم نہیں ہیں ہماری پورسز کھائیں